اسلام علیکم سید اسفر علی بحث بخاری آپ عدم اسلام پیش کرتا ہے قبول کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قلب ممین ممینات مسلمین جو المسلمات کو میرا سلام پہنچے سو دیکھیں کوئی عالم وغیرہ تو میں ہو نہیں ٹھیک ہے جو کوئی بہت سادہ میرے پاس اسٹومنٹس وغیرہ بھی دیں گے ویڈیو بنانے کے اور یوں کوئی اتنا پروفیکشنل یوٹیوبر نہیں مجھے جب فیل ہوتا ہے میں آپ سے بات کروں اب تک جو بات میرے ذہن میں آتی ہے بہت ساری ہے لیکن کیونکہ میرے ابھی سسکرائبرز وغیرہ ہی پہنچے آپ انشاءاللہ پہنچائے سے پڑھائیں تو پھر میں انشاءاللہ میرا چلنج پیسے ابھی بھی ہے اور اس سے پہلے میں بار 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 کہہ دوں کہ فرقہ واریت کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فرقہ میں مت پڑھو تو فرقہ واریت بھی نہیں ہے وہ ہے بھئی دلیل دو دلیل لو کہاں چھٹے ہلے گا ٹھیک ہے جی بحث نہیں تفرقہ نہیں علم کے ذریعے میں چلنج کرتا ہوں سید اسفر علیہ حباس بخالی کیا علی مدد کہہ کے یا علی مدد کہہ کے یا اللہ حمد و علم حمد علی بیت الاسلام مدد کہہ کے بولا عزیز علی بیت الاسلام سب کو سب میری دعا ہے کہ میری مدد فرمائے میرے الفاظ میری زبان ان کے کنٹرول میں چلی جائے وہی الفاظ بولے جو وہ چاہتے ہیں غلطی نہ ہو تو بسم اللہ الرمان میں شروع کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں سر تفرقہ نہیں ہے اس میں کیونکہ یہ میری ٹیوٹی ہے جو ایک فرمائن میرے پر پہنچ گیا اور دوستہ پہنچ گیا اٹھارہ سال کے پر میں سجدے کا ہرکنی چھوڑی ہوئی تھی میں مصول مہان منکی نیوٹرلوگس سرچ کر رازتین پہ کون سا فرقہ صحیح ہے میں زیر میں آیا اپنا شیعہ اس لیے ہوں کہ میرے بابا شیعہ ہیں یہ آج کی ویڈیو تو اسی لمبی ہو جائے گی لیکن انٹرسٹنگ آپ کا کام کیوں میں نے جناب سجدے کا رکھنا چھوڑ دی لکھیں میں نے نکالی ان کے بھی سجدہ ہی کیا کیونکہ وہ میرے پیپاک سے صحابی نہیں ہیں صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم تو میں نے خجور کے بتوں یا مٹی پہ سجدہ کیا تو سچ کرتا رہا سچ کرتا پھر مجھے مولا نے ہدایت دی اور میں ہدایت بھی اللہ سے ماتا رہا اللہ سے ہدایت ماتا رہا سرچ کرتا رہا علماء کے پاس گیا سبنیش یادو الحمدللہ یقین کریں اپنے دین کا تو پتہ تھا کافیت تک کیونکہ ہم بچ پسی مجلسوں پر مولا کی جاتے ہیں تو یہ مولا کی مجلسوں کا کرم ہے کہ اپنے دین کا ہمارے ہمارے شیعوں کے بچے کبھی مشہور ہے کہ باقی بھائی ہمارے سننے پہ ان کو کابلن بڑے بڑے بھی نہیں کھل سکتے تو یہ مولا کی مجلسوں کا کرم ہے اور یہ وہ خود کہتے ہیں یہ میں نہیں کہنا یہ علیہ وسلمت بھائی خود خود کہتے ہیں ہمارے اب بچارے وہ حیب بھولے ان کو علم نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ایک انسان رجیب بھی ہوتا ہے میرا باپ دادا وہ ہوتا وہ ہوتا قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے لئے بہت کر رہا جن سے وہ اس میں یودی ہیں میرے کافروں سے اللہ فرما رہے ہیں میری حلمیں کہ بسم اللہ الرحمنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ تو کیا کہ تمہارے باپ دادا جاہل تھے تو کیا تم بھی جاہل ہوگئے یا وہ کافر تھے تو تم پہ کافر ہوگئے تھی علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی پوچھی اگر آپ گومن ہیں تو وہ جہاں کہیں سے ملتی ہے اسے پرالت ہے نبی پاک نے کافروں سے لیا تھا پھر بچوں کو بڑھویا تھا جو قیدیدہ سے بچے پڑھائے گا اس کو رہا کر دیا جائے گا یاد ہے آپ کو کافروں سے اگر ہمارے نبی پاک علم دلواث سکتے ہیں بچوں کو تو سر ہم تو مسلمان ہیں صرف بات یہ ہے کہ آپ اپنی کتابیں پڑھویا شروع کرتا ہوں سر جب آپ کہیں گے کمیٹس میں کہیں گے میں آپ کو ثبوت دے دوں گا آپ کو دلواث سکتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے بارے میں اہل سنت بھائیو پاکیدہ اللہ کے بارے میں اہل سنت بھائیو کا قیدہ یہ ہے مطلب کہ یہ سہستہ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کیامت والدین اپنی پڑھلی سے کپڑھا ٹائے گا تو اس کی پڑھلی کا نشان دے کہ لوگ اسے پہچان جائیں گے نعوذ باللہ میں ذالک کی یہ اللہ ہے اور دوزوں میں پورک ہے تو دوز اخبر جائے گا اللہ حالو لا قوات اللہ بلہ اللہ علیہ وزیم اولا میں اکبال کا شیر ہے کبھی یہ حقیقت منتظر نظران لباس مجاز میں کیسا عروس جتے تڑپ رہے ہیں میری جبیر نیاز کہ وہی ہے اللہ کہے کبھی مجازی جسا میں دیکھنے کے پاس میں نظر آئے وہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا اللہ نہ ہو رہے ٹھیک ہے نہیں سکتا اور میں سامنے آئے ہیں اور میں ہزارہ سجھ دیکھنے اللہ بلہ بلک شیر اس کو بخیر بہت بہت کر رہا تھا تو سر میں نے کہا یہ سننی ہونے کے تانے اپنے شیعہ اپنے چچوں مغیرہ سب سے بتا برداش کی یہ سننی ہو کہ سننی میں اپنے لگا رہا لگا رہا مسلمان مغیرہ اب وائٹ وال کو پی لی یعنی بہت کے دیکھو یالو گلاسز بہت کے دیکھو یالو نظر آئے بھئیہ فرقے وہ ذہن سے نکالو مسلمان مغیرہ سرچ کرو آپ کو جو بتا رہو یہ کیسی ہے اب یہ اب بھی بتائیں یہ اللہ کی باری بگیدہ کوئی تکونت ہے ٹھانک سے خدا کر آئے گا نعوذ باللہ اور مام رکھے اگر آپ کو نہ ملے آپ کے علماء کہیں نہیں ہیں مجھے آپ کومنٹ کریں میں آپ کو شکر ہوگا ٹھیک ہے یہ میں علم دینے کی بات لڑائی فرقہ بھاریت نہیں کی بات ہے علم سے درید سے آپ سے بات کرو اب تو یار آپ کے پاس ہاتھ میں پوری دنیا ایسے سمجھیں آپ اب اب ابھی بھی دیکھ سکتے ایسا ہی بخاریوں ڈونڈ سکتے ہیں دوسری بات نبوت کے بارے ماں کی تا ٹھیک ہے ایسے سمجھ بھائیوں کا جو صحیح ستہ میں ملتا ہے نبوت کے بارے میں بھئی نعوذ باللہ میں زالک اکثر نبی پاک رکھاتے نماز پڑھتے ہوئے ہو جائے کرتے تھے اور غشک آ جاتے تھے اور پھر دوبارہ بغیر سجدہ سیف کی نماز شروع کپلیٹ کر دیتے تھے اچھا پھر نبی پاک اور نعوذ باللہ بنی زوجہ کے رخصار پر رکھ سوارا کیپشو کرتا کہیں یہ کہیں ان کو کاندوں پر بٹھا کیپشو کرتا اللہ خوال بلک یہ سیتی سی بات ہے ایک پھکی دینے لگوں خاص طور پر محمد علی جو انجینئر مرزا صاحب ہے پھکی دے رہوں بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں آپ کے اہل سنت علماء سے تو کہ حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے ربی پاک امہاد المامین میں سے بی بی ختیجہ کے بعد حضرت عائشہ سے سب بی بیوں سے زیادہ حضرت عائشہ سے پیار کرتے تھے کوئی کہتا جی واپس بشہد گھر بشہد رکھتی تھی نبی باپو شہد بہت پزرتا تو اس لئے پیار کرتے تھے کوئی کیا بھائیہ ٹائم زیادہ ان کے وقت ان کر گزارتے تھے ان سے پیار زیادہ کرتے تھے ان کے حجر بھی زیادہ وقت گزارتے تھے اہل سنت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں میرے بھولے بھائیوں اللہ کے بعد نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے اب ہمیں کہتے ہیں مولا علی کی شانتی بڑی جاتا ہے بھائی آپ کیا کر رہے ہو ہم مانتے ہیں ہم تو رحمتے ہیں اللہ سب سے بڑے اللہ کے بعد نبی ربی کے بعد اللہ کے بعد ابھی ملکہ کہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مفہوم مطلب میں وہ بتا رہا ہوں کہ چار شادیات اپس اکر دیکھ سے ادل نہ کر سکتے ہیں تمہارے لیے ممکن نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل سنت بھائیوں تمہارے علماء کھڑے ہو کے گہرے ہوتے ہیں جی ان سے یہ حضائشہ گزارتے ہیں یعنی کہ نبی پاک نوز باللہ دل نہیں ہے نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ سلما اگر وہ ایک بی بی کے پاس زیادہ زوجہ کے پاس زیادہ اور باقیوں کے پاس کم تو یہ عدل تو نہ ہوا اور عدل کے بغیر آپ شاکی کر نہیں سکتے ایسے ہے کہ نہیں ہے تو آپ ارزام لگا ستہ ستہ آپ کے موہ پر لگاتے ہیں آپ حضرت عائشہ کی محبت میں آپ کہتے ہیں جی بلکل ایسی ہے نبی بڑے ہے کیا زائشہ ان کی محبت میں تو آپ نبی باق کنوز بلہ ارزام لگا ان پر کہتو کہ وہ عدل نہیں کرتے تھے ہو ہی نہیں سکتا نبی چاہ ایک لفظ نہیں بولتے اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی رکھتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیوں پر سے ایک سے زیادہ پیار کرے یہ ایک پھکی ہے مرزا صاحب آپ کے لئے پھکی کہ حضرت عائشہ سے زیادہ باق تو اور جنہوں میں زیادہ باق گزانا دوسری پھکی یہ ہے جا کے صفاتی نام لو امی ملتا ہے لکھا ہوا امی کا مطلب ہوتا ہے پھر اس کو پڑھنا ہی چلانا آتا کوئی ان مولیوں کے جو واقعی باق جاہل ہونا اس کو کہتو کہ تیرا باق جاہل تھا تو یہ گاٹیں فٹ ہو جاتے ہیں یہ ہمارے نبی کو کہتے ہیں اوہ بھئی نبی کا استاد دنیا میں اس لئے نہیں بن سکتا تھا کہ اس کا رتبہ پھر اٹرپنوز بلا نبی سے پڑھ جاتا نبی کا استاد اللہ ہے اللہ رہے سب سکھا دیا سب ان کو بتا ہے آدم کو سکھا دیا ستار علمبیہ کو نہیں سکھایا کمال ہے یا کل استعمال کرو جبریل سے مسافہ کر رہے ہیں کبھی سینہ چاک رہا کے واش کر رہا رہے ہیں نوز بلا اوہ جس قلب پہ اللہ فرماتا ہے یہ قیت ہے ایک قرآن اگر کی ایک قیت اگر میں پہاڑ بزارو تو ریزہ ریزہ ہو جائے تو جس قلب پہ اللہ رہے اللہ فرماتا ہے میں آپ کے قلب پہ قرآن عطا رہے ہیں جس قلب پہ قرآن عطا رہے ہیں ابھی پاک سب سب کے اس قلب کو بیراج کی رات سیتنا چاک کر کے دھویا جا رہا ہے اور اب زمزم سے پھر بات کر کے پھر اس چیز کا نشان بھی ختم آج پھرے وہ بھی ختم ہوگی سخم کے نشان پڑھے ہیں اپنی کتابیں پڑھے ہیں آپ دین کہاں سے پڑھے ہیں نماز کا طریقہ قرآن کا روزہ کا طریقہ کتابوں سے لیتے ہوگا یہ دور کتابوں جس میں اتنی غلطی ہیں جن کا ویسے نام صحیح رکھ دیرے سے صحیح ہو جاتی ہے نیجل بلاغہ کا چیلنگ دیتا ہوں دیکھیں یہ ترجمہ کی بات نہیں کر رہا جو نیجل بلاغہ مولی علیہ علیہ السلام کے اصل خطبے ہیں ان کا جو مطلب ہے ریل رہبک میں وہ غلط ترجمہ کر دے اور بات ہے کیرنٹی دیتا ہوں سائنسی دینی دنیاوی کس کی سب کی کوئی ایک غلطی لا کے دکھا دیں مجھے میں مان جاؤں گا نہیں ہے پچیس سال دی سال سے چلیں گل روپر نہیں ڈھونڈ سکی نہیں ہے بھائی دین 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 سیدھا راستہ کیا ہے سیدھا راستہ کیا ہے میں وہ بتانے پر ٹھو اگر یہ ایک دیکھیں اللہ کے بارے میں پنٹلی والا اور نبی پاک کے بارے میں رکھتے بھول جانا روزا 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 رکھ کے یا کانو پہ اڑھا کے کف تبدکانا کیا کیا امی کا لقب روزا 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 یار فرانس بات کرلی اس کے پیچھے بات ان کو پکڑ کے پہلے ٹوٹو ٹکا ہوئی اچھا ایک مزے کی بات ایک اور بھکی انجینئر مرزا تھا آپ کے لئے بھی جو دوسرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو ماشاء بڑی ہلک 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 جن کے انجینئر صاحب آپ کے ساتھ تسل بھی چلتی مولی مسعود ہے میرے نام مجھ ملک گڑ تو خیر سب سب علم اہل سنت علم کے لئے بھکی ہے اہل سنت بھائیو کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو کہ ہم جو بستار لوگ لوگ نوی پاک سنت بھائیو 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 لیکن بہت تو سوچ لینا کہ ہم سے پوچھ جائے کہا سا روایت ملتی ستار کیوں بنا تو ہم بتاتے ملتی بتائے اور گھر وال ہم جو بھائی دیکھ رہے اگر آپ کی والدہ سے کہا جائے پوچھ جائے آپ کی برد دے گا وہ اور بتائے کوئی اور بتائے تو کس کی مانی جائے تو بھائیو سے پوچھ جائے کہ آپ کو کس نے بتایا تو کہ نبی پاک 12 رب کو نبی پاک آنے کے چالیس سال بہت حلان رہے جب بہت اس سے بھی پہلے لیکن جب دنیا میں آنے سے ظاہری بشری عبادے میں جب آئے چالیس سال کی ملان نبوت کیا تھا چالیس سال پہلے صحابی تو کیا صحابی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوتا روایت کہا مولی کیا نبی پاک نے میری حدیث تم تک بچ قرآن سے ملا قرآن سے قلاب جائے دیوار پہ دیوار مجھ پتا نے نہیں فرمائی تو یار آپ چیز آپ کو جو چیز ملے آپ کو قرآن سے ملاؤ قرآن فرقان اچھائی پر امی تمیز کدھ ملاؤ اگر سمجھ برحال چیلنج میرا یہ دیکھ میں حافظ قرآن نہیں حافظ حدیث نہیں اور اپک نہیں جانتا میں ٹھیک ہے فرس نہیں جانتا اردو انگلیز جانتا ٹھیک ہے بحث نہیں کروں میرا کھلا عام چیلنج ہے اپنی کتاب ایک کو بھی ہاتھ دی لگاؤ گا جو ہمارے اہلی تشیعہ کی کتاب ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا کوئی بڑے سے بڑا عالم آئے میں چیلنج کرتا ہوں اور دوسرے خامیہ غلطیاں دکھاتا ہوں اور اتنی بڑی غلطیاں کہ اس کو چھوڑ دینا جائے وہ پھر کبنا جائے شیعہ جو برحق میں خود ریسرچ کر کے میں پیدایشی بھی ہوں اور لگت ریسرچ کر کے سات سال میں مسلمان ہوگی ریسرچ کی اور پھر مجھے کچھ سال سال لیٹ سال گیر سے گھر ہو گیا تو مجھے ریسرچ جن سال کرتا رہتے ساری زیدی 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 تو آئیو آپ لوگوں مجھے سیدی بات کریں آئیں میں سیست اور قرآن سے ثابت کرتا کون سو فرقہ سی چیلنج کھلا بڑے سے بڑے حال میں دین آجائے ٹھیک ہے اور اگر کوئی دیکھے تو غصہ بھئی نہ کرے آن لائن ناظرہ رکھ لے بھائی بھائیوں کی طرح علم دینا نا ایک حدیث سنی تھی سج کے دوران علم امت میں اختلاف رحمت ہے تو میں ایک تبلیغ جماعت والے بھائی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ علمی اختلاف ہے ٹھیک ہے آپ تو بندے بیٹھی ہو بیس کرو گی ایک بات پھر آپ کہو کہ نہیں ہے یہ نہیں ہے پھر ایک بندہ مقرر کریں گے جس پہ آپ دونہ متفق ہو گے اس سے جا کے پوچھو کہ وہ آپ کو اصل بات کا بدہ چل جائے گا تو علم اختلاف رحمت ہے تو آئیں علم اختلاف کر کے دلائج دیکھ 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 کھلا چیلنج مناظر کر لو کوئی بھی قبر نہیں کر رہا اللہ کی پنا ان پر مان کر رہا جن کا نو کر اور جن پر اس پر مان کر جس کا بندہ ہو نو کر اللہ کی ذات کا اس سے دور کیا ہو تو بھائی اگر دم خم ہے تو آو رکھو مناظر آن لائن رکھ لے جا جا بیٹے وہی رکھ ہو اور میرے بھائی اس میں اللہ رحم کرے کوئی جتنے ہارنے کی بات نہیں ہے کھلا ذہن لے کے آؤ میں بھی کھلا ذہن لے کے آتا ہوں آپ کے بات میرے بات آپ کے پلے پڑھے آپ رکھ لینا ٹھیک ہے تو آخر دان رب آلمین آخر دان رب 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 چلنج کر دی ہے کمینڈ میں جو بندہ کرنا چاہے مجھے کمینڈ بھیجی گا ٹھیک ہے اور میں اس کو ریپلائی کروں گا اور کر لیں گی ثابت کر دکھا دوں گا صحیح ستا اور قرآن سے کون سا کشی آخر کہ صحیح کیسے ہے ٹائم بہت پاس ہے رجوع کرو توبہ کرو اور اللہ کسی دل حصی کو پکرو تا اجازت چاہتا ہوں اگر کوئی بات کسی دل حظاری ہوئی ہو میں معذرت خواہ ہوں میں اس سے معذرت چاہتا ہوں میرا دل حظاری ہے لاتا نہیں تھا میرا صرف ڈیوٹی ہے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک امت محمدی کا کریٹ ہے کہ انبیاء کا کام لیا گی تو لیت ہو محمدی ہے کام ہے وہ نہیں کرنا امر پہ معروف کرو نہیں دین کی بچھو ایک فرمان ایک حدیث ایک آیت تم تک ہے تو دوسر تک پہنچانا تمہارے مسلمان بھائی تک پہنچانا تمہارا فاظ میں وہ یوٹیوب پہ چیلنج کرو پتہ نہیں کتنے بندیس کو دیکھیں گے دل سے کرو کھلا کرو لائف کریں گے سارے چلے لائف کرنا چاہیں تو سب کو کٹھا کر لیں گے جتنے بھی وہ کر سکیں گے لائف کر لیں گے لائف سٹریمن کر لیں گے جیسے کہیں کر لیں حاضر علی کا نوکر ڈرت نہیں علی کا غیر فرار کا نوکر قرار غیر فرار ہے ان کا نوکر رہ نہیں کرتا کیا لائف اور اس کی وجہ ہے کہ علی پاک میں یہ سکھایا کہ حق کے راہ پچھو تو حق کے راہ پچھلنے بڑھ لائف تو کھلا چل جائے بھائیوں بھائی کتنی ہلتیاں کرتے ہیں اور ایبن کہ ایسی بڑی بڑی ہلتیاں کہ اندازہ ہی نہیں ہے جیسے میں نے ابھی کچھ بتائیں اجازت چاہتا ہوں رازگی معاف اگر بات بری لگی ہو اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ آپ کے کمینٹ سکر رہے گئے لائک یہ پہلے مزید تو ابھی تو مزید بانی کلامی ویسے کروں تو کانٹینٹ وغیرہ تیار کر کے انشاءاللہ جیسے ہوتے تیار ہی کر کے انشاءاللہ پھر مزید چینل لوگیں بڑھائیں گے آپ لوگ میرا ساتھ ہیں کہ میں مولا کے نام لبی گیا اسیان کے نام پر کھولا ہوا اس کو سسکرائب کریں اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستر سے لائک شیئر سسکرائب کریں تینک یو بری مچ جی امید کرتا ہوں آپ ایسا ضرور کریں گے چینل کیا کھلا یہ حفر کس ہے ثابت کر گتا ہوں دنی قرآن ودیس اور وہ بھی اہل حس سنان کی کتاب کس اللہ حفظ نصر